گوجرہ کی بیٹی نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا دو پاؤں لے کر 164 گہبے شیخہ گاؤں سے نکنے والے کی بیٹی سکارڈ لینڈ کی ہاؤس آف کامن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی سکارٹش نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر گلاسکو سے لیبر پارٹی کے میدوار سے جیتکار ہاؤس آف کامن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی سکارٹش نیشنل پارٹی کے میدوار پاکستانی نسات سکارڈ لینڈ شہری انم کیسر جوید کے والد میاں نوید کیسر جوید گوجرہ کے گاؤں چک 164 گہبے کے رہاشی ہیں آج بھی ان کا بائیگار اپنی اصلی حالت میں مجود ہے یہاں ان کے رشتے دار مقیم ہیں انم کیسر جوید کے والد ذمہ دار گرانے سے تلق رکھتے ہیں میاں نوید کیسر روزگار کمانے کے لیے سکارڈ لینڈ گئے اور وہاں پر محنت کر کے اپنا بزنس شروع کیا محمد لکمان مانی پوریا کی ان کے سیاسی کیریئر پر بنائی گئی خصوصی رپورٹ ملازہ فرمائے سکارڈ لینڈ میں پاکستانی نزات سکول ٹیچر انم کیسر زمنی الیکشن میں برطانوی پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئی سکارڈ نیشنل پارٹی کی ٹکٹ پر جیتنے سے قبل انم لیبر پارٹی کی متحر ایک رکن تھی نو منتخب انم کیسر معروف کاروباری شخصیت کیسر جاوید کی بیٹی ہیں اور کئی دہائیوں سے سکارڈ لینڈ میں موقیم ہیں انم کیسر نے کہا ہے کہ لیبر پارٹی کو چھوڑ کر ایس این پی کو جوائن کرنے کا مقصد سکارڈ لینڈ کی ازادی کی جنگ لڑنا ہے گدشتہ ہفتے سکارڈیش پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اس سیٹ سے رکن پارلیمنٹ نیل گری کے استیفہ دینے کے بعد زمنی الیکشن کا انقاد کیا گیا تھا پاکستان کے شہر گوجرہ سے تعلق نوالی 28 سالہ نم کیسر نے 10,129 ووٹ حاصل کیے ان کے مدے مقابل لیبر پارٹی کے امیدوار 8,372 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے انہوں نے منتقیب ہونے کے بعد کہا ہے کہ میری فتح حقیقت میں اقلیتوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم ہر طرح سے سکارڈ لینڈ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آنم کیسر کی کامیابی کے بعد ہاؤس آف کومن میں سکارڈش نیشنل پارٹی کے ممبران کی کل تعداد پنتالیس ہو گئی ہے نومنتقیب رکن پارلیمنٹ 28 سالہ آنم کیسر جدید علوم کی ٹیچر ہیں وہ 2014 میں ازادی ریفرینڈم تک لیبر پارٹی کی سرگرم کارکن رہی ہیں ان کی کامیابی کے بعد سکارڈ لینڈ کی دوسری مسلم خاتون رکن پارلیمنٹ بنی